نمسکر میں ہوں آپ کے ساتھ ہیمانی نیتھانی بولیٹن کی شروعات کریں گے اس وقت یہ ایک اہم خبر کے ساتھ کے اندریہ منتری نتین گٹکری نے کانگریس اپادیکش راہل گاندھی کے خلاف مانہانی کا کیس کرنے کی دھمکی دی ہے گٹکری کے مطابق راہل گاندھی نے ودیش منتری سشما سوراج کے لیے اپرادی شرد کا استعمال کیا ہے جسے لے کر بی جے پی مانہانی کا کیس کر سکتی ہے گٹکری کے مطابق راہل کو اس کے لیے دیش پر مافی مانگنی چاہیے اگر وہ مافی نہیں مانگتے ہیں تو وہ ان کے خلاف مانہانی کا کیس کر سکتے ہیں راہل گاندھی نے اس پرکار کی بات کرنا جو ان کے بارے میں کہہ جا رہا تھا کہ ایک بچکانہ پولٹکس کر رہے ہیں امیچورڈ ہے اسی بات کا دو تک ہے راہل گاندھی نے ایک پرکار سے دیش کے ودیش منتری کو اس پرکار سے اپمانت کر کے دیش کا اپمان کیا ہے اور انہیں دیش کی جنتہ کی مافی مانگنی چاہیے اور اس پرکار کی باتیں کرنا ان کو شعبہ نہیں دیتا اگر ایسی باتیں ہوتی رہے گی تو دربھاگی وش ان کے خلاف بھی کریمینل ڈیفیمیشن کی سوٹ ڈال کر ان کے اوپر کاروائی کرنی ہوگی مجھے ایسا لگتا ہے کہ راہل گاندھی ترنت مافی مانگے اور اپنے شبدوں کو واپس لے انہیں تھا ان کے اوپر بھی ہم کو سوچنا پڑے گا کہ کیا کٹھور کاروائی اس کے اوپر کرنی چاہیے اور آئیے آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ سنوا دیں کہ کل کانگرس پادھیاک شراخل گاندھی نے کیا کہا تھا شوشمہ جی نے ایک کریمینل ایک کیا ہے کریمینل ایک بھگوڑا ہے اس کو سائن کر کے دیا ہے وہاں کے ہائی کمیشنر کو معلوم بھی نہیں ہندوستان کی سرکار کو معلوم بھی نہیں ان کے پریوار کا بزنس ہے ان کے ساتھ اور اس خبر پر اور وستار سے بات چیت کے لیے ہمارے ورشتہ یوگی وکرانت یادہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں وکرانت بی جے پی کے نشانے پر ہے کانگرس پادھیاک شراخل گاندھی کیس کرنے کی تیاری میں بی جے پی کیا مافی مانگیں گے راہولی دیکھیں بلکل بی جے پی اپنی طرف سے ایک دباؤ بنانے کی کوشش کر رہے لیکن مافی تو ابھی حلنکی نہیں اس طریقے کی بات دکھائی دیتی کیونکہ یہ ایک راجنیتک لڑائی ہے اور راجنیتک آروپ پرتی آروپ میں ایک دوسرے کے اوپر دباؤ بنا جاتا ہے اسی کڑی میں بی جے پی آگے بڑھتے ہوئے اور زیادہ اکرامک دکھائی دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کرمنل دیفارمیشن کا کیس کرے گی اگر راہول گاندھی نے مافی نہیں مانگی لیکن جس طریقے کے حالات ہیں اس میں یہ صاف ہے کہ ایسی کوئی استیتی نظر نہیں آتی کہ راہول گاندھی سامنے آئیں گے اور مافی مانگیں گے بلکل ایسی کوئی استیتی فیلال یہاں پر نظر نہیں آ رہی ہے لیکن گھڑکری یہاں پر جس طرح سے بولتے ہوئے نظر آئے کیونکہ ویدیش منتری ہیں ہماری اور ظاہر سے بات ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اس شبد کا استعمال کیا ان کا اپمان یعنی کی دیش کا اپمان نیتین گھڑکری بی جے پی کے بڑے نیتہ ہیں سرکار کے بڑے منتری ہیں اور انہوں نے پوری طریقے سے دباؤ بنانے کی کوشش کیا اور سرکار بی جے پی کی رنیتی ہے کہ وہ پورے اکرامک طریقے سے اس بار کانگریس کو جواب دے گی اسی کڑی میں اس طریقے کا یہ بیان سامنے آیا اور ایک طرح سے کانگریس پر دباؤ بنایا جا رہا ہے کہ اگر کانگریس کی نیتہ جس طریقے سے ویرود کر رہے ہیں اور وہ اپنا بیان جس طریقے سے دے رہے ہیں اس میں بی جے پی جرہ بھی دیفنسیو دیکھنا نہیں دینا چاہتی اور کانگریس کے اوپر راجنیتی دباؤ بنانے کیلئے ہی اس طریقے کا یہ بیان دیا گیا ہے حالانکہ یہ دیکھنا بھی دلچسپ رہے گا کیا گھڑکری خود اس معاملے میں جاتے ہیں کوٹ یا صرف یہ ایک راجنیتی بیان بن کر رہ جاتا ہے بلکل یہ بھی یہاں پر دیکھنا ہوگا لیکن ساتھ یہاں پر بکران جس طرح سے ہو ہنگامہ مچا فیلال لیکن بی جے پی کے اور سے یہ بات بھی آئی کہ وہ سشما سوراج پر چرچہ کے لیے تیار ہے لیکن اس کے باوجود وپکش اس پر حامی بھرتا نظر نہیں آیا یا نرم پڑتا کچھ نظر نہیں آیا دیکھئے وپکش اس معاملے میں ابھی تک کانگریس جو ہے وہ صاف ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے میں جب تک منتریوں کے اسطیفے نہیں ہوں گے وہ پمی مانگ سے پیشے نہیں ہڑے گی اس کا صاف کہنا ہے کہ اسطیفوں کے بعد ہی وہ کسی طرح کی چرچہ چاہتی ہے اور اگر اسطیفے نہیں دے گی تو وہ صدن کی کاروائی نہیں چلنے دیں گے یہی کارن آج سبح ہی 11 بجے ہی صدن کی کاروائی اب 27 تک کے لیے ستھاگیت کر دی گئی ہے اب سرکار کے فلورڈ منیجر جھٹے ہیں کہ کسی طریقے سے اگلے ہفتے صدن کی کاروائی سچاری روپ سے چلا سکیں لیکن کانگریس کے تیور ابھی تھنڈے نہیں ہو رہے ہیں بلکل شکریہ وکرانت اس ستھمام جانکاری کے لیے آپ کا ہمارے ورشتی ہوگی وکرانت یاد اوزباوت ہمیں جانکاری دے رہے تھے بی جے پی اور کانگریس میں سنسد اور سنسد کے باہر کھماسان جاری ہے اس بیچ بی جے پی سنسد ساکشی مہراج نے کانگریس کے اپادیکش راحل گاندھی پر آپتی جنک ٹپنی کی ہے ہمارے سہی ہوگی آرن سنگھ کے ساتھ خاص باچیت میں انہوں نے کہا کہ راحل میں ہمت ہے تو سنسد میں آ کر سشما سواراج کا سامنا کریں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سونیا اور راحل گاندھی کا اٹلی جانے کا سمیں آ چکا ہے بی جے پی سنسد ساکشی مہراج ہمارے ساتھ ہے ساکشی مہراج جی راحل گاندھی نے کل کہا سشما سواراج نے کرمینل ایکٹ کیا ہے اور اس لیے ان کو اسطیفہ دینا چاہیے میرا کہنا ہے کہ سشما جی کے اڑوز پروز سے چھایا سے بھی کنیل ایکٹ نکل نہیں سکتا وہ ایک دیوی ہیں بھارت کی ویدیش منتری ہیں شوکش و پویتر چھبی کی مہلا ہیں تو راحل کے جو آروپ ہیں وہ بیبنیاد ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم لوگ اس لیے کڑے ہوئے ہیں کہ کانگریس میں اگر ہمت ہے سونیا میں اگر ہمت ہے راحل گاندھی نے اگر ماں کا دھود پیا ہے تو پہلیامنٹ میں بیعث کرنی چاہیے بیعث کر کے سشما جی کو شد کریں کہ یہ غلط ہیں انہیں کنیل ایکٹ کیا ہے سونیا جی کو سونے تو صحیح بیسی لیے ہم لوگ یہاں کھڑے ہوئے راحل گاندھی آج کل بہت سکتی نظر آرہے ہیں ساکش مہراج جی راحل گاندھی جی اب بیچارے پردان مندری کا سپنے دیکھ رہے تھے لیکن اب تو ان کا اٹلی جانے کا سمیہ ہو گیا ہے اس دیس میں کہیں بھی کوئی استان نہیں رہ گیا ہے راحل گاندھی کو یاد ہونا چاہیے جب برے سنکٹ میں فسے تھے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے پنڈی ترل بیہاری باج پہین ان کی جان بچائی تھی وہ دن راحل گاندھی کو سونیا گاندھی کو بھولنے نہیں چاہیے بڑا ایک کنٹرویرسیل بھائی نظرہ بتائیں کہ تفصیل سے کہاں فسے تھے سمیہ آئے گا تفصیل سے بتائے جائے گا ان کو کچھ پتا ہے کہ کیا ہوا تھا یہ تھے بھیجے پی کے سانسات ساکشی مہراج نے کہا راحل گاندھی کو یاد دلائیا کہ جب وہ سنکٹ میں فسے تھے تو ان کی جان بچائی تھی پنڈیت اٹل بیہاری باج پہین یہ ایک کنٹرویرسیل دعویٰ ساکشی مہراج کی طرف ہے ساتھی ساتھ انہوں نے کئی ایسی باتیں راحل گاندھی کے بارے میں کئی ہیں جو آنے والے دنوں منششت روپ سے ویبات کھڑا کر سکتی ہیں راحل پر ساکشی مہراج کی آپتے جنگ بول پر کانگریسی نیتار راج بابر نے پلٹ وار کیا ہے راج بابر کا ایک کہنا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ساکشی سشما سواراج کو دیوی کہہ رہے ہیں لیکن ان پر لگے آرون پر کو کیوں بھول رہے ہیں ہمارے سے ہوگی آرون سنگھ نے راج بابر سے خاص بات چیت کی کانگریس سانسد راج بابر ہمارے ساتھ ہے راج بابر جی ابھی بی جے پی کے سانسد ساکشی مہراج نے کہا ہے کہ راحل اور سونیا کی ٹلی جانے کا سمیہ آگیا ہے جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں دراصل سچ تو یہ ہے کہ جس طرح کے وستر وہ پہنتے ہیں ان کو سویم نہیں پتا کہ وہ گیروہ وستر پہن کر ان کا اس تھان کہاں ہونا چاہیے جس طرح سے بہت سارے بیان انہوں نے پہلے بھی دیئے ہیں ان کا ایک اور بیان ہے مجھے لگتا ہے کہ نہ سماج کی پرتی کوئی ذمہ داری ہے نہ دھرم اور مذہب کے پرتی کوئی ذمہ داری ہے اور نہ ہی اپنے جو وستر جو دھار میں کیے ہیں ان کے پرتی کوئی ذمہ داری ہے ایک بات اور وہیں کہہ رہے ہیں کہ کیا راحل گاندی یہ بھول گئے کہ جب ان کی جان سانسد میں فسی تھی تو اٹل بیہاری واج پہ ہی نے ان کو بچایا تھا مجھے نہیں معلوم سانسد کے اندر سوشما سوراج کا سامنا کریں سوشما سوراج ایک دیوی ہے میں نے آپ سے کہا نا آپ کو معلوم ہے نا کہ ان کی اوپر ایک ابھی ہو کیا لگا تھا میں نہیں جانتا ہوں کہ کس کو یہ دیوی مانتے ہیں اور کس آروپ میں یہ گرشت ہوتے ہیں تو یہ تھے راج وبر جو کہہ رہے تھے کہ ان کے بیانوں پر اتنا دھیان نہیں دینا چاہیے کیونکہ پہلے بھی اس طرح کے وہ بیان دیتے رہے اور جو وستر دھارن کرتے ہیں اس کے مطابق کام نہیں کرتے اور ساتھی ساتھ ان کے اوپر بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان کے اوپر بھی ایک آروپ لگا تھا جس کی صفائی انہیں پہلے دینی چاہیے کیمرمن جیپال راوت کے ساتھ ارون سنگھ ڈلی آئی بی این سیب